السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے دن کے لئے حدیث مبارک ہے انظروا الى قلوبکم واعمالکم رواہ مسلم روایت کرتے ہیں سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نہیں دیکھتا ہے تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو بلکہ اللہ تعالی دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کے پاس ظاہر سے زیادہ باطن کی اہمیت ہے اور اللہ تعالی کے بنزدیک انسان کی ظاہری شکل و صورت کی نہیں ہے بلکہ اس کے باطن اور اس کی دل کی نیت اور للہیت اور اللہ والے جذبے اور اس کے عامال کی اہمیت ہے تو اگرچہ کہ کسی شخص کی صورت یا اس کا ظاہری لباس گو کہ تھوڑا میلہ کچیلہ ہوگا لیکن اگر اس کی درونی قیفیت اور اس کی نیت پاکیزہ ہو اور اس کے عامال اچھے ہوں تو اللہ کے پاس وہ شخص پسندیدہ ہے اللہ کے پاس مقبول بندہ ہے